بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علیہ ایسا لگتا ہے کہ نئی حکمت نے برسر اقتدار آنے کے بعد انتقامی کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جاری ایک سمات جہاں پر سابق معاونین خصوصی شہزاد اکبر اور شہباز گل نے اپنے خلاف جو ایک اقدام ان کے خلاف کیا گیا تھا ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا اس کے خلاف ان میں دخواستیں دی تھی تو یہاں عدالت یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور انتقامی کاروائیاں عدالت نہیں کرنے دے گی اس ویڈیو میں یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کی ہونے والی سمات میں کس طرح سے اف آئیے کے کردار کو مشکوک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ایک مشکوک کردار دیکھا گیا اور اس پر عدالت نے سوالات اٹھائے اور اس سب کے بیچ میں کچھ بڑی خبریں عمران خان اور ان کے معاون خصوصی ظلفی بخاری کے حوالے سے ہیں ایک ایسا ہار جو انہیں توفے میں ملا جو انہوں نے لاہور کے جولر کو بیچا اور اب اس پر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اٹھاروں کروڑ کی مالیت کا یہ ہار اس کی کیا کہانی ہے پھر ایمکی او ایم پاکستان نے حکومت جو بنی ہے اس میں کوئی بھی وزارت لینے سے کوئی بھی عوضہ لینے سے امکار کیا ہے تو کیا یہ ناراضگی ہے وہ ناراضگی جو وسیم اختر نے پارلیمنٹ میں جس روز شہباز شریف ایوان میں وزریعظم اندہی بویتے ووٹ لے کر اس وقت نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور اس سب کے ساتھ کچھ دیگر ڈیولپمنٹس بھی ہیں پنجاب کے حوالے سے اور علیم خان اور پروز علائی کے درمیان کچھ رابطے کی بھی خبریں ہیں اس سب کے ساتھ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف کمپین کر رہے تھے ان کی گفتاریوں میں تیزی کا سلسلہ ہے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں والا آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے امپورٹنٹ ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ دھمکی آمیز مراصلہ جو عمران خان نے ستائیس مارچ کے جرسے میں ہوا میں لہرا کر بتایا تھا سپیکرد اصرد کیسر جو ہیں انہوں نے آوان کے اندر لہرا کر بتایا تھا اور اسی بحاف پر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اپنا مقدمہ لڑتی رہی اب ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے یہی مراصلہ سپریم کورٹ کو بجوا دیا اور سپریم کورٹ کی جانسے تصدیق ہے کہ چیف جسٹس کے سیکرٹری اس کو رسیب کر چکے ہیں اس پر اس وقت سوالات اٹھائے جارہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ اب اس بڑے ثبوت کو اپنے پاس موجود ہونے کے بعد کیا کسی کاروائی کا انیشیٹ کرے گی کاروائی کا آغاز کرے گی تحقیقات کرے گی کوئی کمیشن بنوائے گی کیا کرے گی تو یہ ایک بڑا سوالہ جو اس وقت ہو رہا ہے البتہ سابق ذریعظم عمران خان اور ان کے سابق معاون خصوصی ذلفی بخاری ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ اٹھارو کورٹ میں انہوں نے ایک ہار فروخت کیا تھا اور اس حال سے افائیے ان کے حال سے تحقیقات شروع کر چکا ہے تو ذراعی یہ کہہ رہے ہیں کہ افائیے نے توفہ میں ملنے والے اس ہار کی مبینہ فروخت کا الزام سامنے آنے کے بعد مملکی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جو عمران خان کی دور حکمت میں انہیں ملا کسی باہر کے ملک سے یا کسی دوست کی جائیں جبکہ تحریکی انصاف کے نظمات جو ذلفی بخاری ہیں وہ اس حوالے سے ان علامات کی تردید کر رہے ہیں تو انہوں نے جو گفتگو کی میڈیا سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہار بیچنے کا آل سے کوئی صداقت نہیں ہے اور تمام خبریں بے بنیاد ہیں کیونکہ یہ ایک بہت مشہور کیس چلا تھا عمران خان کی حوالے سے بڑی ازیادہ اس پر بحث ہوئی تھی کہ انہیں غیر ملکی کسی دوسرے ملک سے ایک ہار توفے میں ملا تھا جو انہوں نے سرکاری خزانے یعنی جس کو توشہ خانہ کہا جاتا ہے اس میں انہوں نے اس کو جمع نہیں کروایا تھا اور موائینا طور پر انہوں نے ذلفی بخاری کے لیے سے لاور کے ایک جیولر کو 18 کروڑ میں فرخت کیا تھا تو اس پر ڈی جی ایف آئی اے سے جو رابطہ کیا گیا میڈیا کی جانب سے تو انہوں نے اس کی تستیق یا تردید نہیں کی یہ تو ایک واضح طور پر ثبوت نظر آ رہا ہے ایف آئی اے کی جانب سے کہ اب تقریباً وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو پاہنسان تحریک انصاف کی حکمت نے اقدار میں آنے کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ کیا تو ٹیٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے شاید اب اپوزیشن جماعت بڑی جماعت نون لیگ حکمت میں آ چکی ہے تو شاید ان کی جانب سے اداروں کو حرکت میں لائے گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ جو اسلام آز ہائی گورٹ کے اندر ہوا وہ بڑا دلچسپ ہے اس کا حوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ کہ ادارت نے رشتہ روز کہا تھا کہ شہباز گل اور جو شہزاد اکبر ہیں ان کے نام سراب لسٹ سے نکالے جائیں تو یہ نہیں نکالے گے اور آج ادارت جب لگی تو اس پر شہباز گل اور جو شہزاد اکبر ہیں ان کے وکیل نے ادارت کو بتایا کہ ابھی تک ادارت کے حکم پر عمل درامت نہیں ہوا تو جو ادارت نے کہا وہ بڑا دلچسپ ہے اس میں ڈائریکٹر لا اف آئی اے جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا ادارت کے اندر اور ان نے یہ کہا کہ دیکھئے ادارت کا اف آئی اے کا لیٹر جو ہے وہ ملا تھا مارس کے ساتھ اف آئی اے کو ڈائریکٹر اف آئی اے کو ایک لیٹر ملا تھا کہ ملک میں غیر معاملی صورتحال تھے جس پر چیف جسٹن نے پوچھا کہ کیا مارشل لگ گیا تھا اور ڈائریکٹر نے بتایا کہ اف آئی اے زون اسلام باز سے درخواست محصول ہوئی تھی دو انکوائریز ڈسٹرٹ کی گئی تھی یعنی شہداد اکبر اور شہباز گل کا نام سراپلس میں ڈالنے کے آلے سے تو چیف جسٹس اسلام بازائی کو ڈائریکٹر ملاندہ نے کہا کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے اف آئی اے اس کوٹ کو رگل جو ہے وہ رگلر ایٹرنٹ کرتی رہی ہے کیا اب کوئی نئی اف آئی آگئی ہے تو ان نے کہا کہ ادارت اس بات کی قطعی اجازت نہیں دے گی حکومت کو بالکل بھی انتقامی کاروائیاں نہیں کرنے دیں گے یہ ادارت نے کہا تو درخواست داروں کے جو وکیر شہداد اکبر اور شہباز گل کے وکیر نے ادارت کو یہ واضح طور پر یہ کہا کہ ادارت کا حکم جو اس پر عمل نہیں ہوا اور نام ابھی بھی سٹاپلس میں ہے تو اس پر چیف جسٹس نے افتسار کیا کہ اف آئی اے کب سے اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ حکومتی لوگوں کے خلاف انکوائریز شروع کر دی ہیں تو اف آئی اے کہ ادارت نے کہا کہ ہم دو سال سے جائزہ لے رہے ہیں یعنی ایک مشکوک کردار ہے اس کا تو سٹاپلس میں نام ڈالنے کے لیے کونسا نیا قانون ہے یہ ادارت نے پوچھا چیف جسٹس نے پوچھا تو اس پر کسی حد تک معیوسی نظرائی شہداد اکبر کی ان نے کہا کہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا سیول سرونٹس کے خلاف انکوائریز شروع کی گئی جن کے نام اب سٹاپلس میں ہے تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ یہ طریقے بہت پرانے ہو گئے ہیں اور شہداد اکبر اور شہباد گل کے نام سٹاپلس سے فوری طور پر نکالیں جائیں یہ حکم اگتشتہ روز بھی دیا گیا تھا تو اب سابق مشیر احتساب شہداد اکبر انہوں نے یہ کہا کہ ہم خود ہی اڈالہ چلے جائیں تو چیف جسٹس نے پوچھا آپ جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حالات ہیں اس میں ایسا لگ رہا کہ ہمیں جانا ہی پڑے گا تو اب افائیہ حکام نے ادالت کے سامنے یہ عذر رکھا ہے کہ تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں حکم تاخیر سے ملا اور ہمارے افسران تراوی پڑھنے گئے ہوئے تھے تو اب ادالت کے حکم پر عمل درامت ہوگا تو ڈی جی افائیہ کو ہدایت کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانسے کے کسی کو حراف سانہ کیا جائے اور سیکٹری داخلہ 18 اپریل تک رپورٹ ادالت میں جمع کروائے یہ ایک واضح صورتحال ہے یعنی افائیہ کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نظر میں بھی ہے اس وقت تو ایمکی او ایم کے جو رہنماں ہیں خالد مقبول صدیقی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں حکمت کا حصہ بننے سے زیادہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سوبوں میں اور اپنے علاقوں میں کام کریں اور اس کے لیے حکمت کے ساتھ مل کر کچھ کریں لیکن فلال ہم حکمت میں کوئی عوضہ کوئی مرات نہیں لے رہے تو وسیم اختر نے آپ کو یاد ہے کہ کتنی ناراضگی کا ادار کیا تھا جب ایمکی او ایم کا نام نہیں لیا تھا شباز شریف کی جانب سے جب وہ اپوزیشن رہنما سے قائد عبان منتحب ہوئے تھے ووٹ لے کر وزیراعظم کے لیے منتخب ہو گئے تھے اور اس تقریر کے اندر نے باقی جماعتوں کا نام گیا ایمکی او کا نام نہیں لیا تو اس پر وسیم اختر ناراض ہو گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ دیکھئے ہمارا تو ٹھیک ٹاک رول ہے لیکن انہوں نے ہمارا نام نہیں لیا تو اب علیم خان نے کیا کہا پروز الائی کو یہ امپورٹنٹ ہے اس میں پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی دوڑ کے لیے کیونکہ پروز الائی جو ہیں تحریک انصاف اور کاکلی کے جو ہے وہ مشترکہ امیدوار ہے جبکہ اپوزیشن جو ہے ان کی جب سے حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں لیکن علیم خان اور پھر دوسری جانے جانگیر ترین کی ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی مرکزی کیا سے ناراض رہے ہیں تو اب کچھ سیچویشن بدل رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو چند روز پہلے اجلاس ہوا تو اس میں انگامہ آ رہی کے بعد ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے پہلے اجلاس جو ڈپٹی سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے انہیں اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کیا اور پھر اسی روح 16 اپریل تک جانے تک اجلاس کروانے کا حکم جاری کیا تھا لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انہیں نے 6 اپریل کو دوبارہ ملانے کا کہا تھا تو اب جو ڈپٹی سپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے دوست محمد مزاری ان کی جانب سے جب 6 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو تحریک انصاف نے اپنی ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی یہ بہت دلچپس چیز ہے یہ کام آزاد کشمیر میں بھی ہوا ہے وہاں اپنی وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد آئی ہے تو اب مقافلی کا یہ دعویٰ ہے کہ پرویز علائی جو ہے وہ وزیراعلا بنیں گے اور ہمارے نمبر پورے ہیں جبکہ مدتاہ پزشن کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس دوستو دو ممران موجود ہیں اگر پرویز علائی اتنے پور امید ہے تو اجلاس بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو اب علیم خان نے سوشل میڈیا پر جو بیان جاری کی اشت میں کہا کہ پرویز علائی کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے انہیں پتہ چل سکا چکا ہے کہ شکست انکم قدر بن چکی ہے تو وہ بھونڈی ارکتو پر اترائیں تو مزید انہیں کہا کہ ہمزش آواز کے ساتھ میرا بہت ہی اچھا محبت اور عزت کرشتہ اور وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی نہ ہوگی تو پی ٹی آئی کے منر افرکن علیم خان جو ہے انہیں ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ پرویز علائی کو چاہیے کہ الیکشن میں مدان میں آئے اور اپنی شکست کو تسلیم کرے تو یہ حکومت اور اپوزیشن کا کھیل پنجاب کے اندر بھی جاری ہے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ساتھ مزید لوگ پکڑے گئے ہیں جو عددیہ کے خلاف خوج کے خلاف ٹرنٹس چلوا آ رہے تھے اور ان کے گل گھیرہ تنگ کیا گیا ہے فردر آپ کے سمجھے ڈیولپنٹ ضرور رکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے آنے والے گھنٹے بڑے اہمیں شباز شریف کراچی میں ہوں گے جلسہ کریں گے کراچی کا دورہ کریں گے عمران خان پشاور میں جلسہ کریں گے کیا پشاور میں کوئی غیر معمولی اعلان ہوگا توقع کی جاری ہے کہ کوئی جہاریت پر مغنی تقریر ہوگی چینل کو ضرور سبسرائب کریں مارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں انسٹرگرام پر فرسلز اپ ڈیٹس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ